جلے گلبرگا کے تمام طلبہ و طالبات کو میں یہ حطلہ دینا چاہ رہا ہوں کہ آل انڈیا ملی کونسل اور مرکزی صحت کمیٹی کے جانب سے جو گزشتہ تین سالوں سے بہت ہی کامیاب و کامران انعامی مخابلجات بزیمن جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم علماء اکرام کی سرپرستی میں اور دیگر احباب کی موجودگی میں مسلسل ہم مناخت کرتے آئے ہیں اس مرتبہ بھی انشاءاللہ اسی طرز پر دو چیزیں یہاں پر تبدیل لائی گئی ہیں پہلے تو جو حسن خیرات تھا جس میں خود سے جو طلبہ و طالبات پڑھ کر آتے تھے یہاں پر ہم نے اس کو صدار لانے کے لیے طلبہ و طالبات کی زندگی میں اچھے حالات پیدا ہوں دین سے جھڑ جائیں اور قرآن مجید کو اچھی طریقے سے پڑھیں سیکھیں اور زندگی میں وہ ایک اچھی جو نماز ہم جسے کہہ سکتے ہیں وہ خود بخود پڑھ سکیں اسی کے پیش نظر ہم ان طلبہ و طالبات کے لیے جو پنجن چھ سمیانے بارہ سال کے اندر جتنے بھی طلبہ و طالبات حصہ لیں گے ان کے لیے ہم علیدہ سے مقابلہ یہاں پر منقف کر رہے ہیں ان کے لیے صورت البروز سے ونناس تک ہم نے تیسوا جو پارہ ہے آدھا پارہ وہاں پر رکھا ہے اس میں جو بھی وہ صورہ حفظ کریں گے یاد کریں گے انشاءاللہ ہمارے حکم حضرات ان سے ان کا انٹرویو لیں گے ان سے ان کا ٹیسٹ لیں گے اسی کے ساتھ جو آزان کا تھا ہم نے آزان کو چینج کر کر مصنون حدیث یعنی حدیث سے شریف اس کو بھی حفظ کرنا ہے سو حدیث ہم یہاں پر ہمارے جانب سے ہم ان کو پی ڈی ایف کے ہیے یا جرس کی شکل میں ہم کتاب چاہ انہیں دو دن کے اندر ہم انہیں فراہم کریں گے دو دن کے اندر اندر جو نمرا دیے گئے ہیں اور جہاں پر ہم دینے کے لئے ان کو نامیں دیے گئے ہیں ان کے پاس سے وہ پی ڈی ایف اور کتاب چاہ حاصل کر سکتے ہیں اور باقی جو ہے نات شریف ہے کوئیز ہے کوئیز میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برادت سے لے کر وسائل مبارا تک کا جو عرصہ ہے وہ اس کو لیا گیا ہے اور تحریر شکل میں غیر مسلمین کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک اور تقریر مقابلجات میں امت محمدہ کی خصوصیات اور جو اس میں اور ایک چوئیز دیئے ہی ہے اسلام میں ہجاب یعنی پردے کی احمد تو یہ جو انوانات ہیں جو حج کمیٹی ناہم علیہ میں تیویس چوبیس چھ بیس ستائیس 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 وانتیس جو آنے والی جو مہنا ہے نومبر میں یہ مناخت کیے جائیں گے صبح ساڑھے دس بجے سے یہ تمام مقابلجات علماء اکرام اور حکم حضرات کی روشنی میں یہ مناخت کیے جائیں گے اسی کے ساتھ میں تمام حضرات سے یہ کہوں گا کل سے جو ہم یہ فارم تمام اسکول مدارس اور جو فارم دینے کے سنٹرز ہم نے جو قائم کیے ہیں وہاں سے یہ فارم آپ دستیاب موصول کر سکتے ہیں وہاں پر دستیاب ہیں وہاں سے آپ لے سکتے ہیں حاصل کر سکتے ہیں تو میں پھر ایک بار تمام طلبہ و طالبات کو یہ اطلاع دیتا ہوں کہ نومبر پانچ تاریخ کے اندر اندر آپ تمام فارم بازابتہ اچھی تاریخ سے اس کو بھر کر یہ اسکول کا نام مدرسے کا نام اس میں آپ لکھ کر کے جو فارم وہاں پر داخل کریں اور ساتھی ساتھ ایک یہاں پر ہمارے علماء اکرام کی ایک تجویز یہ بھی آئی کہ مدارس اسلامیہ کے علیدہ کے مقابلات کس نے خرات اور ناتشریف کے علیدہ مقابلات ان کے درمیان بھی کرا جائیں انشاءاللہ ان کے درمیان بھی جو مدارس کے طلبہ اور طالبات ہیں ان کے درمیان بھی علیدہ علیدہ مقابلات انشاءاللہ ہم مناخت کریں گے تمام طلبہ اور طالبات سے گزارش ہے کہ فارم کو اچھی طرح سے مطالعہ کریں یعنی پڑھیں اور پڑھیں کونسا اسکول ہے آپ کا نام کیا ہے آپ کے والدیں محترم کا نام کیا ہے آپ کونسے اسکول میں پڑھتے ہیں اور کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں اور آپ کا فون نمبر ایک کے بجائے دوسرا اور ایک فون نمبر بھی آپ اس کے اندر درج کریں اور انشاءاللہ آپ کا فارم نمبر وغیرہ سو بکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو فون کر کے کتابیں یا اسی طریقے سے کوئی اور چیزیں مہیا کریں گے پھر اس کے مطابق انشاءاللہ آپ کا امکیان لیا جائے گا اور وہ امکیان نیا محلہ حج کمیٹی کے اندر انشاءاللہ اس کو لیا جائے جو بچے خیرات کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے اور ایک ایک تبدیلی لائی گئی ہے اور ان کے لیے بڑا ہی خوش آئین بات بھی ہے کہ اس بار سورت البروستہ ون ناس تر آپ کو خیرات کرنا ہے جس میں آپ کے لہن اور تجوید قوائد اور دیگر چیزوں کو دیکھا جائے گا کیونکہ عام طور سے کیا اورات ہے کہ بچے خیرات مانیں چھوٹی مختصر آئیتیں تلاوت کر کے آ رہے تھے پھر اسی کو ریپیٹ کر رہے تھے یہ ایک نئی دلچسپی پیدا کرنے کے لیے اس میں ایک تبدیلی لائی گئی ہے کہ آپ کو سورت وبروستہ ون ناس حفظ کرنا ہے اور اسی میں سے آپ کو پوچھا جائے گا اس کا آپ کو خیرات کرنا ہے اس کے علاوہ مسنون احادیث یہ ایک نیا قوم سب ایک نئی چیز لائی گئی ہے کہ آپ کو احادیث بھی حفظ کرنے ہیں اس کا مکمل پی ڈی اپ آپ کو دیا جائے گا کہ اربعین نبی اور حسنی دینیات آپ اگر ہم سے کانٹیک کریں گے ہمارے ذمہ داران سے تو اس میں آپ کو اس کا پی ڈی اپ بھی انشاءاللہ بہ آسانی مل جائے گا نات کے معاملے میں اس بات کو ذہن رکھیں کہ اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے چھوٹے سے لے کر نوجوان سے لے کر بڑے شخص تک کوئی بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئیز ہے اور تحریری مقابل جات ہے اس میں بھی کوئی عمر کی قید نہیں ہے اس کے علاوہ تقریری جو انتخاب کیا گیا آناوین میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات کے اعتبار سے بڑے ہی اہم یہ موضوعات ہیں کہ امد محمدیہ کی خصوصیات اور اسلام پردہ یعنی حجاب کے اہمیت یہ دونوں آناوین پر میں طلبہ طالبہ سے بالخصوص خواہش کروں گا مدارس کے طلبہ طالبہ سے بھی کہ وہ اس پر خصوصی تیاری کر کے ان مقابلہ جات میں مکمل تیاری کر کے اس عظم کے ساتھ آئیں کہ وہ کامیاب ہوں گے اور ایک بات ذہن نشین رکھیں یہاں پر طلبہ طالبہ و سرپر حضرات کے ان مقابلے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ فسٹ لانا سکنڈ لانا یا جیتنا یا ہارنا کسی کو ہار کر شرمندگی کا محسوس کرانا بلکہ ان تمام مقابلے جات اور ان تمام چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے آنے والی نصر ہمارے بچوں میں ایک دین کیلئے بیداری ہونی چاہیے اور دینداری اور اس کے علاوہ دین کے طرف ان کی رغبت لانا یہ ہمارا مقصد ہے میں اس چیز پر پھر سے ایک مرتبہ آلی جناب ازغل چلبل صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ ہر سال کی طرح امسال بھی انہوں نے اس چیز کو بہت جلد اپنے ہمارے تمام درمیان لائیا ہے اور اس کی تفصیلات کو بیان کیا ہیں the fourth ali ndia milli کانسیل کی طرف سے the written and speeches competition will be held on 23rd, 24th, 26th, 27th, 28th and 29th of november in the Hajj committee the competitions will be held for خیرات from surah no. 85 to surah no. 114 of Qur'an then 100 حدیث and نات there will be quiz and there will be writing essay competition there will be speeches competition it will be held again I am telling you this will be held on 23rd, 24, 26, 27, 28, 29 for this competition the applications are available in Al-Mizwa Kitabkar Barakati Book Depot Masjid Shahana Nourbaad Madarsar Ziyal Uloom Islamabad Colony Masjid Amina Hussein Garden Masjid Abubkar Ghalib Colony Sheikh Zahid Fortune School MSK Mills Moment Pura Madni Yunani Store Aziz Function Hall Kharadi Yunani Store NAS Online Center Indian Islamic School Compound Nasr Ithiyat Chow Prince Mark Xerox Santa Habat Guzmat Darga Road Bulbarga it is requested to all the students from 5th standard to 7th standard to participate in this so that their knowledge and they will bring the all hadithes and all the sayings of Allah subhanu ta'ala into their life and they will achieve this Alhamdulillah PIP PIP سے لے کر High School تک کے طلبہ اور college کے طلبہ کے لئے مناخذ کیے جا رہے ہیں اور یہ مقابلاجات 23, 24, 26, 26, 27, 28, 28 29 نومبر 2022 کو مناخذ ہوں گے ان مقابلاجات میں پہلا انام پانچ ہزار روپے دوسرا انام تین ہزار روپے تیسرا انام دو ہزار روپے اور ترغیبی انام ہزار روپے رکھے گئے ہیں انشاءاللہ اس جو انا پروگرام میں جو ڈیٹیل تفصیل ہے حسن خراد میں آپ کو حفظ کرنا ہے سورة البروست والناس یہ سورة ہیں قرآن شریف کے ان کو آپ کو یاد کر آنا ہے دیکھ کے پڑھنا نہیں ہے یہ خاص بات ہے اس بار کے پروگرام کی انشاءاللہ 23 نومبر کو پروگرام ہوگا اس کے بعد مسنون حدیث جو حفظ کرنا ہے آپ کو 100 حدیث کم سے کم آپ کو حفظ کرنا ہے حسنی دنیات و دیگر 20 حدیث اس کا پیڈی اف و کتاب دی جائے گی اس کے بعد نات شریف جو آپ کو پسند ہے انشاءاللہ وہ آپ اپنے مقصود انداز میں پیش کر سکتے ہیں تو اس کا مقابلہ ہوگا اس کا انوان ہے سیرت کے طلبہ کے لئے اس کا جو انوان رکھا گیا ہے غیر مسلمین کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا حسن سلوخ اس کے بعد آخری جو پروگرام ہے تخریری پروگرام ہے اس میں جو انوان سلک کیے گئے ہیں دو ہیں امت محمدیہ کی خصوصیات یا اسلام میں پردہ یعنی ہجاب کی اہمیت تو میں تمام سٹوڈنٹ سے اور تمام مدرسجات اور سکول کالیجز کے ذمہ داروں سے اپیل کرتا ہوں کہ ان مخابلاجات میں تمام اپنے کالیج کے سکول کے بچوں کو شرکت کرنے کے لئے ترغیب دیں اور جل سے جل آپ کو بتایا گئے نمبر پہ یا آفیس پہ 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 دستیاب کر سکتے ہیں اور جو ڈیٹ دی گئی ہے اس سے پہلے ذمہ داروں تک پہنچا دیں تاکہ پروگرام آج پر شیڈول جاری ہو سکے شکریہ آپ کو جان کر بڑی مسرت اور خوشی ہو بھی کہ آل انڈیا ملی کونسیل وہ سیرت کمیٹی کے جانب سے الحمدللہ تین سال سے مسلسل ہینامی مقابلہ جات رکھے جا رہے ہیں اسی طرح اس سال میں یہ چونتہ ہینامی مقابلہ جات رکھا گیا ہے جو تیویس چوبیس اور چھبیس ستہویس اٹھائیس اور ونتیس اور ان تاریخ میں یہ مقابلہ جات جو ہے اور پہلا انام اس کے اندر پانچ ہزار روپے دوسرا تین ہزار اسرا دو ہزار اور ترغیبی انام جو ایک ہزار روپے رکھے گئے ہیں تمام طلبہ و طالبات سے میں عدبن گزارش کرتا ہوں جن انوانات پر اور جن صورتوں پر آپ کو مشک کرنی کیلئے کہا گیا ہے اس فارم کو حاصل کر کے اور اس پہ بہترین مشک کر کے یہ نہیں ہے کہ مجھے یہ نام ملے نہ ملے اپنا حسلہ افضائی اور حمت افضائی کے لئے اور آپ کے علم اضافے کے لئے اور اپنی صلاحیت کو بڑھانی کے لئے سمجھ کر اس میں حصہ لے الحمدللہ ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ ہر شخص ہر طلبہ و طالبات کے اندر یہ ذوق اور شوف پیدا ہو اسی بنیاد پر مقابلہ جات آل انڈیا بلی کونسیل و سیرت کمیٹی ڈاکٹر اسرد جللل صاحب کے زیر نگرامی الحمدللہ چار سال سے مسلسل چلتے آئے اس سال بھی منقید ہوگا میں تمام حضرات سے مزارش کرتا ہوں کے بڑھ چڑھ کر اس میں خصہ لیں دس ویڈیو پریزنٹ بائی رائیدان ملتی قوزین ریسٹورنٹ ورائیٹی آف ٹرادیشنل فوڈز عربیان ٹرکیش میڈل ایسٹ گران انٹیو جنیوین سپائیسز ہائیجینک کچن آگریس ٹیپو سلطان چوک رنگ روڑ گلبر